اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو زیم ہیلتھ ٹپس ناظرین آج کا جو نسخہ ہے اس کا عنوان اس وقت آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا کہ دس دن آدھا گھنٹہ مالش دس عورتوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں یعنی اس ویڈیو میں میں ایسا ایک نسخہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کے صرف دس روزہ استعمال سے نفس اگر تو پتلہ ہے تو موٹا ہو جائے گا چھوٹا ہے تو لمبا ہو جائے گا کمزور ہے تو طاقتور ہو جائے گا جڑ پتلی ہے تو مساوی ہو جائے گا اور اس میں اس قدر طاقت پیدا کر دے گا کہ میں نے جس طرح مثال دی ہے کہ دس عورتوں کو ٹھنڈا کر دے جی ہاں ایسا طلاع آج ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو ناظرین بیسیکلی دیکھا جائے تو نفس کمزور کیوں ہوتا ہے نفس کمزور جو غلطکاریاں انسان نوجوانی کے نشے میں کرتا ہے جن میں مشدنی زنا بزاری عورتوں کا اشتعمال تو ان سے ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کے نفس کو تباہ برباد کر دیتی ہیں خاص طور پر جن کا بیماریوں کا میں نے جنا ہر غلطکاریوں کا نام میں نے لیا ہے ان کا جو ہے ان سے جو ہے نفس پہ بہت برا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے تو مشدنی کے بہت سارے ڈاکٹرز نے جی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو ان کے ذنوں میں ڈال دیئیں کہ مشدنی سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ الٹا صحت کے لئے اچھی ہوتی تو مجھے بتائیں یہ کس طریقے سے صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے کہ جس سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں آپ کی کمر میں درد شروع ہو جائے آپ کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے سپارم کی کمی ہو جائے تو یہ کس طریقے سے فائدے مند ہے مجھے بتائیں ذرا جن لوگوں کے ذنوں میں تو میرے بھائی یہ سب غلط فہمیاں ہیں خوش فہمیاں ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا تو اس طرح ہو جائے گا انہی کے نتائج بگڑ کر جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو یقین جانئے کہ نفس کی وہ حالت ہوئی بھی ہوتی ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے تو ان سب امراض کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی نفس کی بیرونی خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے آج کا تلعہ جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں تھوڑے اجزاء جو ہیں وہ کثیر ہیں استعمال کیے گئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ اجزاء بھی بتاؤں گا جو آسانی کے ساتھ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے اس کے بعد ویڈیو کے اگل ایسے میں میں آپ کو ترقیب اس کی بتاؤں گا اس کے بعد استعمال اور انڈ پہ فائدے بتاؤں گا تو گزارش میرے جتنے بھی ویورز ہیں وہ تو میری پوری ویڈیو واج کرتے ہیں جو آنے والے نئے ویورز ہیں وہ میری پوری ویڈیو واج کریں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے لکھی نہیں ہے جو میں بتاؤں گا تو انہیں غور سے سنیں تو ناظرین اب چلتے ہیں ویڈیو کے اگل ایسے کی جانے جس میں میں آپ کو یہ نسخہ بتاؤں گا اس کے بعد تیاری بتاؤں گا اور اس کے بعد استعمال اور انڈ پہ فائدے اس سے قبل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بتا دینا تلا جب بھی میں تیار کرتا ہوں میں تلا میں سب ویورز کو ایک ہی مشورہ جو ہے وہ میرا ہوتا ہے کہ اگر تلا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں خاطر خواہ نتیجہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس میں اتیاطی تدابیر کیا ہے جن کے استعمال سے جن کا خیال رکھتے ہوئے آپ جو ہے خاطر کا نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی اتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ جب بھی تلا استعمال کر رہے ہیں تو دورانے استعمال آپ نے یعنی آپ نے رات کو اپنے نتلا پہ نفس پہ تلا کیا تو آپ نے صبح اٹھ کر ٹھنڈا پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا نفس کے اوپر سختی کے ساتھ میں منع کر رہا ہوں پریز بتا رہا ہوں آپ نے یہ پریز کرنا ہے اس کے بعد دوسری تدبیر جو ہے وہ آپ نے جو ہے ہمستری وہ نہیں کرنی دورانے استعمال اور نمبر تین پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہوا نہیں لگنے دینی تو یہ تدبیریں تھیں جو میں ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں چاکہ جو ویورز مجھے نئے جو آئین کر رہے ہیں ان کو شروع سے ہی جو ہے وہ پتا چل جائے تاکہ آگے یہ مشکل نہ ہو تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے اگل ایسے کی جانے جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے بیر بہوٹی پانچ تولہ چربی ہے سہنہ ایک تولہ کباب چینی ایک تولہ بیخ کنیر سفید ایک تولہ تو یہ چیزیں ناظرین یہ آپ کو آسانی کے ساتھ ہر پنسار کی دکان سے مل جائیں گی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پنسار سے نہ ملے بہت آسان اور بہت سادہ نسخہ ہے لیکن بہت ہی مفید اور لا جواب نسخہ ہے اس کے بعد خراتین پانچ تولہ جلوتری ایک تولہ درچینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اگر میں موجود ہے تو ایک تولہ وزن میں آپ نکال لیں گندق آملہ سارا ایک تولہ یہ آپ نے لینا ہے تو یہ تھی ناظرین اجزہ جو اس نسخہ میں استعمال کیے گئے ہیں اس تیلہ میں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کو اگلے سے کی جانب جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو لوگ بیرونے ملک ہیں وہ چاہیں تو اگر یہ تیلہ پسند ہے آپ کو ان کے اجزہ نوٹ کر لیں نوٹ کرنے کے بعد آپ اپنے کسی عزیز و قارب کو کہیں تو وہ آپ کو بھیج دے یا منگوا لیں اسی کے ہاتھ منگوا لیں تو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اب دعویٰ گھر میں آسانی کے ساتھ تیار کر لیں تو اس کے بعد اس کی تیاری تمام عدویہ کو آپ اپنے باریک پیچھ لینا ہے کوٹ لینا ہے اس قدر باریک پیچھنا کوٹنا ہے کہ یہ بلکل سرمے کی طرح باریک ہو جائے غبار کی مانت باریک ہو جائے چاہیں تو آپ اسے الیکٹرک گرینڈر جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سفوف بنانے کے لئے تاکہ اس میں یہ سیئی پاودر کی طرح باریک ہو جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا تیلوں کا تیل جو ہے وہ لے لینا ہے تاکہ اس کو جو ہے گولیاں باندھنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس تیل کو تھوڑا سا جو ضرورت کے مطابق تیل ہے وہ آپ نے ڈال کر مزید تھوڑا سا خرل کریں گے خرل کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ گولیاں باندھنے کے قابل ہو جائے گا تو آپ نے چھوٹی گولیاں چھوٹے سائز کی گولیاں جو ہیں وہ بنا لینی ہیں اس کے بعد آپ نے آتشی شیشی لے لینی ہے اس میں ڈال کر آپ نے اس کا تیل نکالنا ہے تیل کس طریقے سے نکالنا ہے آتشی شیشی میں گولیاں ڈال دیں اس میں آگ لگائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے یہ گولیاں جو ہیں تیل کی شکل میں آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ نے اس کا تیل نکال لینا ہے چھاند کر اور اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اپنے ویورز کو کروں کیونکہ میرے لیے سب کچھ آپ ہی ہیں تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ ریپلائے ہو سکے میں کروں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زیم ہیلٹپ جس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اسی قدر کمنٹس میں میسیجز میں مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ریسپانس مل رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو ریپلائے کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں ریپلائے ضرور کرتا ہوں تیاری اب چلتے ہیں ویڈیو کے اگل حصے کی جانب جس میں میں آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تمام دیکھنے اور سننے والے میری پوری ویڈیو کو واش کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے کچھ چیز پوچھنے کے قابل رہے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ یا کچھ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی تو مجھ سے پوچھئے گا میں آپ کو بتا دوں گا استعمال روزانہ رات کو سونے سے قبل آپ نے اجوے خاص کو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے پھر تولیہ نمہ کپڑا ایک لے لیں جس سے آپ اس کو ہلکہ ہلکہ مساج کر کے صاف کریں خوش کریں اس کے بعد اس تیل سے آدھا گھنٹہ تک آپ نے روزانہ دس روز جو ہے آپ نے مالش کرنی ہے نفس کے اگلے حصے اور نچلا حصہ جو خسیوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس پہ مالش نہیں کرنی نفس کے اوپرلے حصے اور اطراف پہ آپ نے مالش کرنی ہے اور ہلکی ہلکی مالش کرنی ہے چونکہ میں نے ورڈ لکھا ہے اس لیے مقصد یہی ہے کہ آپ ہلکی ہلکی مالش کرنے سخت ہاتھ کا اجتعمال نہیں کرنا صرف اس طریقے سے مالش کرنی ہے کہ ہی تیل جذب ہو جائے اور چونکہ میں نے تیاتی تدبیر بھی ویڈیو کے شروع میں بتائیں تھی میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں مالش کے دوران آپ نے ایک تو کوشش کرنی ہے نفس کو ہوا نہ لگے ذرا برابر بھی ہوا نہ لگے اس کے بعد آپ نے مالش کر لی آپ سو گئے آپ نے صبح اٹھنا ہے اٹھنے کے بعد آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے تھنڈا پانی استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اس کے بعد جب آپ آدھا گھنٹہ مالش کر لی ہلکے آت سے تیل جذب ہو گیا تو آپ نے اس کے اوپر پٹی گرم پٹی لے لیں وہ باندھیں تاکہ ہوا نہ لگ سکے صبح اٹھ کر آپ نے نیم گرم پانی سے دھو لیا نفس صاف ہو گیا پھر آپ اپنے معاملاتے زندگی میں مشہول ہو جائیں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ کریں پھر جب رات ہوئی تو رات کو پھر یہ سارا عمل آپ نے دور آیا تو اسی طرح مسلسل آپ نے دس روز استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ایسا نفس تیار ہو جائے گا کہ جو دس خواتین کو بایاک وقت جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ ایک مثال میں نے دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دس خواتین کے ساتھ مباشرت جو ہے وہ لا کر کریں تو مثال آپ کو دی ہے کہ دس خواتین کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت یہ تلعہ رکھتا ہے اور وہ ایسا نفس تیار کر دے گا بہت مقوی باب بھی ہے اس میں اس کے استعمال سے نفس میں جو خون کا دورہ ہے وہ بحال ہو جائے گا وہ تیز ہو جائے گا جس سے نفس میں نفس کی جو کنجی لاغری اور پتلاپن اور جو چھوٹا پن ہے وہ دور ہو کر نفس ایک طاقتور نفس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا دورانے استعمال آپ نے ہم بستری بلکل بھی نہیں کرنی دس روز کا استعمال ہے دس روز آپ پرحیز کر لیں دس روز کے بعد گیارویں یا بارویں روز جب آپ ہم بستری کریں گے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے نسخہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ استعمال کریں چونکہ یہ عزمودہ نسخے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں ہے جو عزمودہ نہ ہو بہتری نتائج کے بعد میں ایسے نسخے آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے اس کو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کا نفس میں ٹیڑھا پان بھی ہو جھکاؤ ہو نفس میں جڑ پتلی ہو پیچھے سے پتلا ہو آگے سے موٹا ہو یا آگے سے پتلا ہو پیچھے سے موٹا ہو تو وہ مساوی کرنے کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں گرم پٹی کا لازمی استعمال کیجئے گا ٹنڈا پانی بلکل بھی استعمال نہیں کرنا تو یہ تھا ناظرین آج کا نسخہ آج کا تیلہ جو میں نے آپ کی نظر کیا امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکے اس کے ساتھ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید اچھی چیل ٹپس اور نسخہ جار ٹوٹ کے جتنے بھی جو بھی چیز میں لگاؤں وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے سبسکرائب نہیں کریں گے تو میں جو بھی اس کا ویڈیو لگاؤں گا وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ